دوستو کھیل بہت دلچسپ ہے آج بگ بوس نے ایک زبردست والا ٹاسک دیا جس کے اندر جسلین ہمیں فرک آؤٹ ہوتی بھی دیکھی کھیل کے شروع میں ہمیں میکا ڈائٹیں بلکل ہی پاگل ہوتی بھی دیکھی جس طرح کہ انہوں نے ورڈز یوز کیے جس طرح سے وہ بات کری تھی چپل ماروں گی جھاڑوں سے ماروں گی جوتا ماروں گی اس سے ایسا لگا تھا جیسے مطلب اب سٹک گئی اب وہ رہی نہیں پاری کھیل کے اندر سپورٹ سسٹم بھی اتنا سٹرونگ نہیں ہے تو کئی بار آپ کی سٹک جاتی ہے جیسے سیم جسلین کی بھی سکتی حالانکہ رومل اور دیپک نے مل کے بہت بڑیا طریقے سے بہت بڑیا طریقے سے چھیڑا ان کو بہت زبردست والا چھیڑا اچھے بھلے کی سٹک سکتی ہے لیکن یہی گیم ہے کہ آپ کو اپنے پیشنسز پر اپنی چیزوں پر کٹرول کر کے کام کرنا ہے وہی پر شریسانت کو ہمیں دکھایا گیا کہ وہ برطن دھورے ہیں رگڑنے کے بعد میں بھی بہت دکھ بہت ہوتا ہے شریسانت بہت زیادہ ہرٹ ہوئے اس چیز کو لے کر رکے کہ مجھے کام کیوں کرنا پڑ رہا ہے فائنلی وہ رونے لگے بگ باوس نے ان کو اندر بلایا اور با اس بگ باوس کی تھیرپی سسٹم تو آپ چھوڑی دو باوس کیونکہ میں لگ بگ میرے شو کے اندر ہم لوگ پچاس بار بگ باوس کے باز گئے ہوں گے پچاس بار چلو جالا بھی بھول دیا تو بیس بار میں اور منبیر گئے ہوں گے بانی بھی دس پندرہ بار گئی ہوگی اور ہمیں جب بھی بگ باوس کی ضرورت پڑتی تھی یہاں پھر ہمیں گھر سے باہر نکلنا ہوتا تھا گھر چھوڑ کے جانا ہوتا تھا وہاں پر بگ باوس ہم کو ایسا پمٹ کر کے بھیجتے ایسا کچھ کر کے بھیجتے کہ ہم کو لگتا کہ میں تو یودھ کا ارجن ہوں میں کیسے باہر نکل چکتا ہوں میرے بینہ تو کھل کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا so that was a great moment باہر بگ باوس کیا جنہوں نے تھوڑا سا سنایا تھوڑی سی ہم ان کی بات سن پائے تھوڑا دیکھ پائے کہ وہ شری سے کیا بات کر رہے تو یہ بہت جبردست مومنٹ تھا مجھے بہت اچھا لگا دوستو پرسنلی کہ شری کو انہوں نے کس طرح پمپ کر کے بھیجا اور شری واپس اندر آتے ہی کھل کھلنے کے لئے میرا بھائی تیار جسلین کے لئے دوستو دکھا کہ سپورٹ سسٹم زیرو ہو چکا ہے گھر میں وہ ریکر کے کرے گی بھی کیا کیونکہ نہ شریف ان کی بات سننے کو تیار ہے اور شری کے پاس تو جب گیم آ جاتا ہے تو شری باقی کی چیزیں بھول جاتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتا ہے کچھ اور اتنی اچھی کور ان کی بیچ میں دوستی ہے بھی نہیں شریف تو سب کو کمٹ کرتا ہے سب کی ایلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں شریف کے ساتھ یہ والی چیز اس کو مہنگی بھی بڑھتی ہے جو کہ آج شریف نے کیا دی دیا کہ یار میں ایک ایموشنل فول ہوں بوس وہ آدمی گلپ نہیں ہے دیکھو آج کے مومنٹ سے میں اگر بتاتا ہوں تو شریف کی آج کیا گلتی نہیں ہے وہ دوستی کرتا ہے وہ کمٹ کرتا ہے وہ کمٹ کر کے فضل آتا ہے جیسے سربی آئی سربی نے آ کر کے کہا کہ نہیں سر آپ مجھے کمٹ کرو کہ اپنی تو بھی دوستی کی بگن ہوئی ہے یا آپ میرے ساتھ میں کچھ نہیں کرو گے اور ہم لوگ بہت ابھی تو سٹارٹنگی بھی یہ فرینکشپ کی آپ پروو کرو میں پروو کرو گی اور کہیں نہ کہیں سربی توڑی سی ملت اور اچھی بنتی بھی دکھ بھی رہی ہے جو شریف جو شریف کو اس شو کے لیے نقصان ضرور پہنچائے گا بٹ آم کہیں نہ کہیں وہ سوفٹ ملت اور پولائیٹ ہوتی بھی دکھ رہی ہے شریف کے لیے بھی اور وہ بار بار لوگوں سے بھی کہہ رہی ہے کہ میں اپنے شریف کے لیے ایک سوفٹ کورنر ہے میں شریف کے بارے میں اچھا سوچ رہی ہوں اور وہ سربی کا اچھا موو ہے مگر یہ مووو کریٹیوز کو پسند نہیں آگا بکوز یہاں پر کوئی لوگ کہاں نہیں گھر گھر کی دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر لوگ بگ باؤس کنٹروورشیل شو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو لوگوں کو شاید یہ چیز سمجھ میں نہیں آگی بٹ آنیویز سربی جو اپنا پارٹ کرے that is also nice ایسا ہونا چاہیے ششتی یہ پروو کر رہے ہیں کہ وہ گیم کے اندر چاروں طرف سے چھائی نہیں ہے وہ گیم کھیل رہی ہیں وہ گیم کو چلا رہی ہیں بگ باؤس بھی اچانک سے اس کو سپورٹ کرنے لگ رہے ہیں اچانک سے سپورٹ سے ایک بات یاد ہے ہی دوستو ایک نئی چیز سننے کو ملی کہ جسلین اور ساتھ میں کانٹا مجھے یاد نہیں آرہا پر لوگ بات کر رہے تھے مود ہوتے ہوئے جسلین کیا رہی دی کہ آپ پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے آج کل شیل سارا ٹائم اپنا ششتی کے ساتھ سپینڈ کر رہا ہے سبح نین سے اٹھتے ہی اس کے پاس چلا جاتا ہے اس کے بیٹ کے پاس ہی بیٹھا ہوتا ہے یہ کونسا نیا انگل ہے بھائیا یہ ششتی شیل کیا ہے یہ ششتی شیل مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا ہے بٹ ایری ویز اگر ششتی کچھ لوگوں کو گھما پا رہے ہیں یا کچھ لوگوں کو آگے پیچھے چلا پا رہی ہے تو بھائی آمک بوس تو پھر اس کو نہیں نکالیں گے اور اگر اس کو نہیں نکالیں گے تو کھیل کے اندر رویت سنچیتی اور شیل میں سے دونوں میں سے کوئی ایک آدمی گیم کے اندر رہی تھا ویسے تو دن پورے سومی کے بھی ہو چکے ہیں کیونکہ سومی صرف بات سمجھیں منا جوڑ جوڑ سے یہاں تو چلدانے لگ جاتی ہے یا تو وہ اپنی بات کا پوائنٹ رکھنے کے چکر میں لڑتی ہے صرف کیونکہ اس کو بھی لگتا نہیں کہ وہ سٹرونگلی کچھ کہہ پاتی ہے سب سے پہلے لوگوں جسلین کو وڑا دیا گیا جسلین کو بہت برا لگا جسلین بہت ہوت سپاپ سیکسی لگ رہی پر وہ جا کر کے اپنے جوتے کو دہا رہے ہیں جا کر کے بیڈ میں بیڈ بھی ہے گھنٹے پر ان کو لگا یا خود کے فٹیج کے لئے خودی کو کھیلنا ہے کوئی اور تو ہے نہیں تو وہ واپس اندر آگئے اب دوستو بات کرتے ہیں سیریس ٹاپک پر کہ یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں شری نے اندر جا کر کے کمٹ کیا رومل کو کہ رومل تم کیپٹن بن جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں سب سے بڑی بات یہ ہم سب لوگوں کو بتاتا کہ شری ایسا کرنے والا ہے تو شری نے ایسا کیوں کیا شری کیوں بار بار گیوپ کرتے ہیں فرینکشپ کے چکر میں دوستی کے چکر میں کمٹ پینٹ کے چکر میں جو ایک گلت چیز ہے پھر شری نے ایک اور چیز کہ this 45 lakh روپیس is nothing for me یہ والی بات بھی انڈیا کو تھوڑی چی کم سمجھ میں آتی ہے شری کو نہیں بولنی چاہتی وہی پر شیو نے بھی یہ بات بولی مطبق ایکچولی میں اتنا پارٹ شری کا برا بتاتے ہوئے ایک شری کے لئے بہت چی بات آتا تھا شری بار بار لوگوں کو ایک بات بول رہا تھا کہ یہ پیسو کے بارے میں ہے یہ بگ باس کی پرائز ویننگ کے بارے میں ہے یہ کسی کو بہت جیدہ نقصان پہنچا گیا اور یہاں پر شارپ اور ماسٹر مائنگ شری دیکھے کہ شری بار بار پیسو کی پرواہ کر رہے تھے وہی پر رومل صرف کپٹین بننا چاہا تھا رومل کی بھی غلطی نہیں ہے ایک کومنر ہے اگر کل کو وہ کوئی غلطی کرتا ہے کوئی miss چوک کی وجہ سے وہ شو سے باہر ہو سکتا اس لئے 12, 15, 20 لاکھ جو بھی ہوں وہ تو کپٹین بننا چاہا رہا ہے کیونکہ امیریٹی بھی لے گی اب دیکھو امیریٹی کی فائلت کان سے شروع ہوتی ہے شری بلکل صحیح شری نے کے بی کو بھی کہا تھا کہ میں ساتھ ویک کے لئے آپے آیا ہوں ساتھ ویک تک اگر میں نکال لیتا ہوں تو میڈ لے بہت ہے اس کے بعد میں تم لوگو تم اپنا گیم کھیلوں انہوں نے کا فرینشپ انگل بھی دکھایا مجھ اچھا لگا تو انہوں نے جا کر کے ساتھ و نہیں کوشش کی کیونکہ شری بہت بریک ڈاؤن ہو گئے رونے لگ گئے تھے دیکھو دوستو شری بار بار رولز کے بارے میں سمجھا رہے ہیں زیادہ پیسے نہیں لیتے ہیں زیادہ عرکتے نہیں کرتے ہیں کچھ بھی ایسا نہیں کرتے ہیں ایسا نہیں کرتے ہیں اب یہی پر رومل نے ان کی یہ بات پکڑ لی کہ آپ مجھے کیپٹین بنانا چاہتے ہو تو پس رومل لگ گیا کہ میں سب سے پیسے لیتا ہوں بھائی آپ نے تو کہہ دیا نہ بھائی آپ نے تو کہہ دیا نہ بھائی آپ نے تو کہہ دیا نہ بہت افیل ناٹ پوفرمنگ سو بگ بوس کیوں ان کو شوکے میں رکھیں گے ایسا شری کو کمک کرنے کے بعد میں سمجھ میں آتا ہے اور جیسی ان کو سمجھ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں میں بھی کھیلوں گا میں تھوڑا بات اپنا پوفرمنس تو دوں گا پھر ان کی نہیں چلتی ہے تو وہ گیم چھوڑ کے باہت میں لگتے ہیں جیسا کہ سربی نے ان کو کہا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہو آپ ڈیبیٹ کیا کرو بھائس کیا کرو اپنی بات کو رکھا کرو چلے کیوں جاتے ہو گیم سے بار and that is also a point کہ شریہ آپ چلے کیوں جاتے ہو اپنی بات کو رکھو آپ کے اندر ایک اچھا human being ہے جو بات رکھتا ہے جو کہنا چاہتا ہے سامنے والا captain منج ہے جو give up کر دیتا ہے جو سامنے والے کو helmet پہوا دیتا ہے مال لیا اگر اگر بات آپ کے اوپر آ جاتی ہے تو تو آپ کو کرنا پڑے گا نا باز برنا تو دیکھو آپ کا support system باہر بہت اچھا ہے آپ انسان بہت اچھے ہو لیکن کئی بار آپ کی کیوی گلتی آپ کو چکتی ہے جیسے میں ایک آر ڈانڈے کو دیکھو بہت ٹائم تو گناہوں نے کوشش کی کہ وہ کچھ کر پائے کر پائے کر پائے اب نہیں ہونا تو مطلب she's freaking out وہ کچھ اور ہی کرنے لگی ہے تو اس لئے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا وہیں سروبی نے ایک بہت اچھی چیز کیوی کو باہر جا کر کے بولی کہ کیوی یار آپ کھیل کس کے دے رہے ہو آپ کس کی طرف سے ہو آپ کو کون support کر رہا ہے یا پھر کوئی نہیں ہے جو آپ کو support کر رہا ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ ہو کس کی صحیح شرشتی پورے کھیل کو ایسا لگ رہا ہے میں دکھانا چاہ رہی ہیں اور بگ بوز بھی دکھا رہے ہیں کہ اس کو رکھنا ہے میں نے آپ کو بھی سمجھایا کس رشتی گیم کر رہی ہے جو منر ہوگا میں اس کو support کر دوں گی وہ رومی کے پاس بھی جاری ہے وہ شریق کے ساتھ بھی plan کر رہی ہے وہ اپنی بات کسی طرح سے کیمرہ پہ آ جائے اس لئے بار 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 لوگوں کو بول رہی ہے میں غلط نہیں کر رہا ہوں insert نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میں کو game کی tactic سمجھا رہا ہوں بھیانی دکھ کیمرہ scene جو ہے وہ سمجھانی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بار 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 جا کے لوگوں کو الگ الگ یہ بات کیوں بول رہی ہے وہ رویت کو بھی clear کر رہی ہے رویت تم ایسا کر لینا ایسا کرنے سے میں اینڈ میں پھر جب رومی بہت support بن ہو جائے گا تو میں شری کو چیتا دوں گی یا پھر شری بہت support بن جائے گا تو میں رومیل کو چیتا دوں گی تو مطلب اگر آپ کا یہ idea ہے تو یہ idea آپ کے پیٹ میں رہنا چاہی ہے ہوتوں پہ نہیں آنا چاہی ہے اگر آپ یہ اپنی بات ہی بول دوں گی کہ آپ کرنا کیا چاہ رہی ہو اور سب تو بتا دوں گی تو پھر آپ کوئی خیل تھوڑی ہو ماسٹر وائن تھوڑی بن رہی ہو آپ تو mindless والی بات کر رہی ہو سب کو بھٹا رہی ہو سب کو سب کچھ کہہ رہی ہو کہ کون آپ کی بات کو فالو کر رہی گا اور مانے گا تو یہ چیزیں تھوڑی سی سوچ ٹلائے ہیں ابھی دیکھو ایک میزر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں ہیپی کلپ کی بارے میں ہیپی کلپ کی دوستو پروبلم کیا آ رہی ہیپی کلپ کے اندار ہے بھی چار لوگ جو ہم کو دکھتے ہیں کلیر کلیر ہی ہم مند میں آتے ہی نام لیتے ہیں سومی، سردی، دیپک، این رومی یہ چار لوگ اس ہیپی کلپ کے اندار ہیں اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ایموشنل ہوتے ہوئے فرینڈلی ہوتے ہوئے یا کسی بھی ریزن سے یہ پانچوہ سجیسن انہوں نے رویت اور ڈھال دیا گھر دیرے دیرے دن کم ہوتے جارہے ہیں مطلب half of the show is complete now تو show دیرے دیرے چھوٹا ہو رہا ہے show چھوٹا ہو رہا ہے مطلب گھر چھوٹا ہو رہا ہے گھر چھوٹا کرنا ہے آپ کو آپ پریوار بڑا کرنے لگ جاؤ گے دوستو پریوار کا چھوٹا ہونا جروری ہے پریوار کو بڑا کرنے لگ جاؤ گے تو پھر کوئی کوئی کیاپٹنگ مگنا چاہے گا کبھی کسی کی بات سے کوئی ہے اگری کرے گا کوئی ڈس اگری کرے گا فائٹنگز ہوگی پرابلمز ہوگی ارے بابا رویت کو مد ڈالو نا جبردستی کیوں رویت کو کمٹ کر کے شری سے لڑنا چاہتی ہو تم ہا رومیل تم شری سے لڑ سکتے ہو لیکن تم اس کی بات کو رکھنا چاہتے ہو یہاں پر تھوڑا سا غلط ہو تم کمٹ کر دیا مان لیا لیکن یہ شو ہے میرے بھائی اگر رویت کو ایسے پکڑ کے رکھو گے اس کے کمٹمنٹ کو غلط نہیں کرنا چاہو گے اپنی جوان دیوی نہیں توڑنا چاہو گے پھر شری بھی نہیں رکھے گا اپنی جوان شری بھی توڑے تھا پھر اپنی جوان پھر شری جوان کر دے تو شری کو توڑنی نہیں چاہیے آپ کر دو تو آپ توڑ سکتے ہو غلط بھرہ سوچو تو اس لئے سب سے پہلے اپنی فیملی کو کم کرنا چاہیے رویت کو ہٹا دو بار جیسے وہ سوروی بھی رہی بھی کیونکہ کیا ہوا ہے نا سوروی کبھی کیاپٹین بنی تھی رومی کبھی کیاپٹین منا تھا دیپک کبھی کیاپٹین منا تھا سومی ابھی بن نہیں پائی گے تو ہم بھی گائز آر پلین پوار سومی کو بھی بننا باقی تھا تو ایک سومی کا کھیل بنتا ہے کہ ہم سومی کے لئے کھیلنا چاہتے ہیں ابھی اتنے میں رویت سومی رہتا ہے اتنے میں سوروی کو لگتا ہے کیونکہ سوروی نے ابھی لازٹ ویک اپنی کیپٹین شپ کو امیونیٹی کے لئے بچایا ہے ابھی شری سے کہہ کر کے تو وہ بھی گیم میں رہنا چاہتی ہے ابھی تھوڑتے بات میں دیپک کا بھی من کرے گا رومی کا بھی من کرے گا کہ میں بھی گیم میں رہنا چاہتا ہوں تو اگر سبھی لوگ گیم میں رہنا بھی چاہتے ہو تو آپس میں تو لرن لوگے نا تو یہاں پر انٹیلیجنسی والی بات کیا ہے کہ آپ گروپ کو چھوٹا چلا کے مط کرو بٹ ناؤ تو تینگیز ہے کہ اب چو چیزیں ہیں وہ نئے لوگ مطلقہ اب بگ بوز جس طرح سے ایکشن کرتے ہیں بگ بوز جس طرح سے لوگوں کو نکالتے ہیں جس طرح سے جو باہر جاتا ہے اندر آتا ہے وہ ہونے دو جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو بٹ دونٹ انلارج یور ٹھنگس این گروپ سو می کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اور یہی طریقے ہوتا ہے بہت جب پتا چلتا ہے کہ اب آپ کا گیل سے کار گیا ابھی ششتی کا تو واپس سے ہمیں کھیل جمتا ہوا دکھ رہا ہے میگا ڈانڈے ہمیں تھوڑی فلپ آؤٹ ہوتی بھی دکھی تو شاید دو ویک کے لئے وہ اور ہیں کہ کیا پتا کسی کچھ اپل جوتا برطن ٹوپی کچھ مہاری میں میں بھی ڈسگری کرتا ہوں کہ شری کو اتنے سارے برطن کیوں دھونے پڑے لیکن ایسا نہیں کہ شری نے ایسا کیوں کیا شری نے ایسا کیا اس کے پیچھے میرا لوجک یہ نہیں کہ شری کو کیوں برطن دھونے پڑ رہا ہے میرا لوجک یہ ہے کہ شری کو جو برطن دھونے پڑے وہ اس کی ایک سجا تھی مگر شری as an individual person اس کو بھرا لگ سکتا ہے اس چیج کے لئے اور میں اس بات کو disagree نہیں کرتا شری کو بھرا لگ سکتا ہے شری کو اس چیج کا ہرٹ بھی ہو سکتا ہے so that was the whole episode according to me KV was also فرکن لائت کے میں کروں کیا کس کے ساتھ ہوں کس کے ساتھ نہیں ہوں کیونکہ تاسک سٹارڈ ہو چکا تھا دیپکا جی ایک بار کیپٹن منا چکی ہیں اپنے اوپر بہت ساری باتیں لے چکی ہیں تو وہ کیسے سپورٹ کر سکتی ہیں تو بہت سارے لوگ سپورٹ لیس دیکھیں مگر سپورٹ والے لوگ بھی سپورٹ لیس ہی لکھا ہے کیونکہ کھل آپ کا ہے آپ کو جیت میں جیتانے کا ہے یا پھر دوستی کے لیے ایسا کمپرومنس کرو جیسا ہم لوگ کیا کرتے ہیں میں نے کلیر کلیر کہہ دیا تھا کہ مجھ سے پہلے منگیر گجر کیپٹن بنے گا اور اس کے لیے میں نے شام ڈام ڈنڈ بیت سب استعمال کیے تھے میں نے کلیر کلیر سلمان سر کو بھی کھا تھا میں نے بگ بوس کو بھی کھا تھا میں نے فراہ خان کو بھی کھا تھا میں نے کھنیت سر کو بھی کھا تھا اور بھی جو پینل بیٹھتے ہیں میں نے ان سب لوگ کو کھا تھا that was pre-plant کہ میں اس کو کیپٹن بناؤ گا اور جتنی بار وہ refuse ہوتا ہے ہم اتنی بار اور ڈرائے کرتے گا and that is clear boss ہم کو لڑانے کے لیے دونوں کو جیل تاسک بھی دیا گیا ہم لوگ جب باہر چلے گئے تھے باہر جا کر گے ہم کو پبلک ووٹس ملے سپورٹ ملا وہاں پر بھی ہمارے ساتھ یہ چھائے تھا کہ شاید آج ہی لگیں گے لیکن نہیں دوستو جہاں پر آپ give up کرنے کو تیار ہو تو پھر آپ کرو ہنڈیا بیٹھا ہے آپ لوگ بیٹھے ہونا ہونسٹ کرنے کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے اور سچائی اور گھائی دیکھنے کے لیے so that is the entire game rest آپ بہت سمجھدار ہو آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ بہت اچھے کمنٹ کرتے ہیں کچھ لوگ اچھے سے بھی جیدہ اچھے کمنٹ کرتے ہیں کچھ لوگ تو بس لکھنے آتا ہے تو لکھنے چلے جاتے ہیں باقی rest of all that was the entire episode today till then take care love you bye bye guys stay blessed اپنا بہت جیدہ دھیان رکھو اور کسی ایک ایسے انسان سے loyalty سے محببت کرو کہ جب وہ سو بھی رہا ہو یا اٹھ بھی رہا ہو تو اپنی سوتی اور جھاکتی دعاوں میں آپ کو یاد رکھیں till then take care love you bye bye no filter باتیں with manu punjabi at the rate of yahoo.com پر آپ مجھے mail کر سکتے ہیں بہت سارے mails آ رہے ہیں بہت سارے مطلب tragic stories ہیں دنیا میں بہت ساری تکلیفیں ہیں دوستوں بہت سارے pains ہیں میں بہت جلدی ان کے episodes reveal کروں گا آپ کے سامنے کچھ لوگوں کے videos بھی ہوں گے کچھ لوگوں کی audios ہوں گی کچھ لوگوں کے letters پڑھ کے آپ کو سنائیں گے دل دہلا دینے والی بھی کہیں بہت ساری کہانیاں ہیں so ہم جڑیں گے ان کے ساتھ اور پڑیں گے ان کو till then take care love you bye bye میں منو بجابی آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ bye bye